دوسرے ازلا سے لاہور آئی انسپیکٹرز کی سنی گئی آئی جی پنجاب کا تبدیل ہونے والے انسپیکٹرز کو پوری ریلیف کرنے کا حکم تمام آر پیوز پوری انسپیکٹرز کو ریلیف کر کے ریپورٹ کریں آئی جی کا حکم پاکستان دری کے انصاف نے ایک اور آئینی احدہ اپنے نام کر لیا پی ٹی آئی کے امید بار ڈاکٹر آرف الوی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تیرمے صدر منتخب پنجاب اسمبلی کے الیکٹورل کالج سے الوی نے 33 ووٹ حاصل کیے ان کے مدد مقابل مولانا فضل رحمان کو 25 اور پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن کو صرف ایک ووٹ ملا نو منتخب صدر آرف الوی نے کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا بولے اتحادی جماعتوں کے ساتھ دینے پر ان کا شکر گزار ہوں اپنے پی ٹی آئی کا نہیں پوری قوم کا صدر ہوں عمران خان نے جو ذمہ داری ڈالی اسے پورا کرنے کی کوشش ہوگی غریبوں کو روٹی چھت اور کپڑا دینا اولین ترجی ہے میڈیا سے گفتگو نئے ارکان اسمبلی تجربے کی کمی پنجاب اسمبلی کے الیکٹورل کالج میں 18 ووٹ مسترد متحد درہکین کے بیلڈ پیپرز پر غلط کراس بعض نیک کراس کے بجائے دستخط کر ڈالے پرزائنگ افسر جسٹس یاوال علی نے غلط نشان والے ووٹ مسترد کر دیئے مسترد شدہ ووٹوں میں پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ ہونے کا خدشہ اپوزیشن کی نا اتفاقی کا پی ٹی آئی نے بھرپور فائدہ اٹھایا نہ مسلمی گنون نے اپنا امیدوار دستبردار کیا نہ پیپلز پارٹی نے میدان چھوڑا آریف الوی کے لیے میدان مارنا آسان تر ہو گیا صدارتی مقابلہ ون ٹو ون نہ ہونے کی وجہ سے جوڑ کانٹے دار ثابت نہ ہو سکا فورڈ بلوگ کے خلاف ہوں پنجاب اسمبلی کے قائد حصو اختلاف کے نوٹفیکیشن پر احترازات ہیں حکومت اتحادیوں سے کیے وعدے پورے کرے گی عمران خان کو سو دن کی محلت دیں پھر تنقید کریں شہباز شریف نے دس سال میں صوبات تباہ کر دیا چوہدری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو ہمارے تیرہ ممران کے دس قطعوں پر احتراز کیا گیا ہے یہ اس ایوان کی تظلیل ہے یہ کسی صورت برداشت نہیں ہوگی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی سپیکر صاحب ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ ہمارا رویہ سخت ہو چوہدری پرویز الہی نے ہمارے بارہ بوٹوں پر نقب لگائی آپوزیشن لیڈر کا نوٹفیکیشن جاری نہ ہونا ایوان کی توہین ہے بلدیاتی نظام پر شب خون مارا گیا تو ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ٹٹ کر مقابلہ کریں گے ہمزہ شہباز کی گفتگو بولے پرویز الہی نے پنجاب بینگ لوٹا میرا ساف پانی کیس میں تعلق نہیں پھر بھی نیب نے بلا لیا خاجہ ساد رفیق نے آصف زرداری کو نشانے پر لے لیا ٹرنڈلی اپوزیشن کا الزام آصف زرداری مضبوط اپوزیشن کی راہ میں رکاوٹ ہیں دھاندلی بینقاب کرنے کا تاریخی موقع بھی کھو دیا خاجہ ساد رفیق کی گفتگو پہلے وزراء کا تین ماہ میں ہنیمون پریڈ ختم نہیں ہوتا تھا اب ہفتے اور اتوار کی چھٹی بھی بند ہے اپوزیشن تقسیم ہونے سے ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی آرے فلوی پاکستان کا مصبت امویش دنیا میں پیش کریں گے سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی میڈیا ٹاپ بولے ڈی ٹیو کے معاملے پر کل سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کو فتح ملی موجودہ نظام میں بلدیاتی نمائنگے بے بس ہیں حقیقی معینوں میں بلدیاتی نظام میں تبدیلی لائیں گے تمام جفٹی میرز سے رابطے کریں گے عبدالعلیم قان کی میڈیا سے گفتگو میاں محمود الرشید بولے حکومت منالی اب ہمارا فوکس ڈلیور کرنے پر ہے صدارتی الیکشن متوالوں اور متوالیوں کے بکھرے انداز ایم پی اے مرزا جعوید نواز شریف سے اظہار یک جہتی کے لیے نعرے لکھا لباس پہن کر آئے ہنہ پرویس بٹ کی مخصوص لباس میں انٹری نواز شریف اور مریم نواز کی تصویروں والا لباس زیبتن کیا بی ٹی آئی کی سادیا سحیل رانہ پامس نکلی خاتون کا ہاتھ دیکھ کر جل شادی کی خوش خبری بتا دی آشان اقبال ہاؤسنگ سکینڈل آہا چیمان شاہد شفیق اسطرار سعید اور بلال قدوائی کے جڈیشل ریمانڈ میں گیارہ ستمبر تک توسیر ملزمان عدالتی احاتے میں بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرتے رہے آئندہ سمات میں ملزمان میں ریفرنس کی کاپیاں تقسیم کی جائیں ایل ڈی اے سٹی سکینڈل کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع نیب نے آہد خان چیمان سمیت نو مزید افراد کو شامل تفتیش کر لیا سکین پلین اور آرازی ایکوائر کرنے والوں سے بھی تحقیقات کا فیصلہ ڈی جی نیب کا اسسسٹن ڈائریکٹر نیب کو تحقیقات کی مفصل ریپورٹ تیار کرنے کا ہوگی کم پڑھے اسادزہ کی چھٹی محکمہ سکول ایڈوکیشن کا بڑا فیصلہ بی ایڈ نہ کرنے والے اسادزہ کو نوکری سے فارق کر دیا گیا دوہزار بارہ میں بھرتی ہونے والے اسادزہ کو بی ایڈ کے لیے پانچ سال کا وقت دیا گیا محکمہ سہت نے پنجاب بھر میں تقرر اور تبادلوں پر پابندی لگا دی تا حکم سانی کسی قسم کا تقرر اور تبادلہ نہیں ہو سکے گا نوٹفیکیشن جاری اتائیوں کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پالیسی اختیار کی جائے صبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت ہیلت کیر کمیشن کا اجلاس بلدی اعظمہ کا بیس ماہ اجلاس صرف بیس منٹ ہی چل سکا حکومتی اور آپوزیشن ارکان کا شور شرابہ دریقے انصاف اور نون لیگ کے چیرمنوں کے ایک دوسرے کے قیلات نارے سپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا پاورڈ بلوک کے خلاف ہوں افیب صدی کی این ایک سو اکتے سے خاجہ ساد رفیق کے کاغذات نامزدگی منظور خاجہ ساد رفیق کے خلاف کوئی اعتراض نہیں آیا آرو خاجہ ساد رفیق کی آہلیہ غزالہ ساتھ کے کاغذات بھی این ایک سو اکتے سے منظور کر لیے گئے پوڈ اتھارٹی کی کارروائی سکول کینٹینز پر کاربونیٹڈ کولا ڈرنکز کی پروک کی پابندی پر عمل درامت کی چیکنگ لاہور زون میں ایک سو ترانوے سکولوں کی چیکنگ کولا ڈرنکز برامند ہونے پر چھے سکول کی کینٹینوں کو سیل کر دیا گیا کسٹمز انٹی سمگلنگ کی کارروائی پچیس لاکھ روپے مالیت کے پینتیس سو کے سمگل شدہ موبائل فونز قبضے میں لے لیے ڈپٹی ڈریکٹر معظم رضا کی ہدایت پر کارروائی کی گئے شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں نہ رکھ سکی گلچن اقبال گھر کے باہر کھڑی شہری کی موٹسائیکل چوری اربنسپورہ میں ڈاکو جنرل سٹور سے نقدی لوٹ کر پرار ہو گئے وارداتوں کی سی سی ٹی وی پوٹیج لاہور نیوز کو موصول قبرستانوں کی آرازی سے متعلق کیس اسسسٹنٹ کمیشنر مارل ٹاؤن نے ریپورٹ پیش کر دی جس کا دل کرتا ہے وہ قبرستان کی آرازی پر قبضہ کر لیتا ہے محکموں نے ہی قبضے کر رکھے ہیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ارازی واگزار کروانے کا حکم کیس قانون کے تحت داتا دربار کا پارکنگ سٹینڈ بند کیا جسٹس علی اکبر قریشی کے داتا دربار کی سیکیورٹی سے متعلق کیس میں ریمارکس داتا دربار میں دہشتگردی کا خطرہ ہے سی سی پیو اگر دہشتگردی کا خطرہ ہے تو سپیر سیکیورٹی ادارے کہاں ہیں؟ آپ کے جواب سے مطمئن نہیں جسٹس علی اکبر قریشی کا مقالمہ عدالت کا سی سی پیو کو داتا دربار کی سیکیورٹی سے متعلق قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اجلاس طلب کرنے کا حکم ایل ڈی اے کی کروڑوں روپے کی سرکاری ارازی بے یارو مددگار علی بلوک نیو گارڈن ٹاؤن میں سرکاری ارازی پر قبضہ مافیا نے پنجے گارڈ دیئے چالیس کروڑ سے زائد مالیت کے سرکاری فلوٹ پر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کائن ارازی کے قبضے کے لیے چار دیواری کرنے کے منصوبے پر عمل نہ ہو سکا پاکستان کو سرسبز بنایا جائے گا سنتی ایریا میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں گے وزیر سنت و تجارت نیاسم اقبال کی ٹیوٹاس سیکیٹریٹ آمد پر گفتگو شجرکاری موہم کے آقاس کے لیے پودا بھی لگایا جسٹس ریٹائرڈ حافظ تارک نسیم کی والدہ کی نماز جنازہ جامعہ مسجد لارنس روڈ میں آدھا جسٹس علی اکبر قریشی جسٹس معمون رشید جسٹس فرق ارفان سمیت دیگر ججز اور وقلہ کی شرکت ٹرکٹ بورڈ میں احتساب کا اعلان میڈیا سے کچھ نہیں چھپایا جائے گا بی ایس ایل میچز کا پاکستان میں ناقاد اولین ترجی ہے ٹرکٹ میں آسٹیلیا کے بجائے پاکستانی موڈل ایجاد کرنا ضروری نو منتقب پی سی بی چیئرمن احسان مانی کی پریس کانفرنس تاہاں کے مزید نوجوان کھرانیوں کو آگے لائیں گے احسان مانی چیئرمن بننے کے بعد پی سی بی کی تمام کمیٹیوں سے دست پردار نو سو ملازمین کی فہرست اور ذمہ دالیوں کی تفصیل طلب کرنی ایشیا کپ کے لیے سولہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان قومی سکارڈ میں چھ فاسٹ بولرز شامل سرفراز آحمد کپتان برقرار اماد وسیم فٹنس ٹیسٹ میں فیل محمد نواز اور جنید خان کی واپسی فخر زمان امام الحق شان مسود بابر آزم شعب ملک آصف علی حارس سحیل شاداب خان ٹیم میں شامل حسن علی عثمان چنواری محمد عامر شاہین آفریدی پہی مشرف بھی شامل اور لاہور کالیج پور ومن یونیورسٹی میں سکالرشپز دینے کی تقریب گلوکار عبرال الحق کی خصوصی پرفارمس تقریب کو چار چاند لگا دیئے موسیقی